اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں کہیں سے بھی آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں خوش آباد ہوگے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فضل بنائے رکھے تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ چائے میری ریڈی ہو چکی ہے تقریباً تو یہ دیکھیں جی یہ باہر کا ویو ماشاءاللہ بادل بھی ہیں اور تھوڑا تھوڑا سورج بھی نکلا ہوا ہے تو یہ اس سائیڈ پہ مکراتے ہیں اپنے ریڈی کر ریڈی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم تو آپ کو پڑھتا ہے اٹھتے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بھی ناشتہ بغیرہ کریں ابھی جا کے دن کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے اور آپ سب بھی بتایا کریں آپ بھی صبح کے ٹائم پراتے کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر میں نے مرگیوں کو بھی کھانا ڈالا ہے میں نے کہا ان کو بھی ناشتہ بغیرہ کروانا تو یہ دیکھیں مرگیاں جامرات کو نیچے لے آئیتے کیونکہ شاندے کو ذرا کھلنے کا د مرگیوں کو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور وہ بھی چاول کھا رہی ہے بس بچے تو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ہم بزار کی طرف آئے تھے کیونکہ کچھ سمان ہم نے لینا تھا تو شاندے کو بس کھلنے کی دکان نظر آگی تو اس نے ساتھ اشکوں شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے لے کے چلیں چلیں اب یہ سنیے گا کیسے پہنے ہیں بھائی چلیں 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 پھر ہم اس کو لے کے آگے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اس کو نہ لے کے گئے ہیں تو اس نے ہماری جہاں نہیں چھوڑنی سارا جو باہر کا ٹری پہ اس نے خراب کر دین ہے تو اس دکان پہ بہت زیادہ ورائٹی تھی کھلونوں کی کیونکہ یہ سپیشلی جو ہے نا چھوٹے بچوں کے کھلونوں کی ہی دکان تھی تو میں نے سوچا اچھ ساتھ ہی اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ فیلال بہت زیادہ سکتی ہے جیسے کار ہوتی ہے جیسے کار ہوتی ہے جیسے دکانوں پہ جو ہوتی ہے ٹائز شاپ پہ جا کے تو اپنا بھی دل فریش ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے ان چیزوں کو دیکھیں تو تقریبا ہاتھ طرح کی برائٹی موجود ہے جو چھوٹے بچوں کو ڈالنے کے لیے جیسے ہوتی ہے یہ والی ڈوکریوں سے یہ بھی پڑی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں سلائیڈ کتنے پیارے ریڈ ڈ گرین کمبینیشن اور یہ دیکھیں اس کی ساری ہوئی بہت دیکھیں دی شانزے اپنے یہ سائیکل جو انکھیج کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت شاپ تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کلر بھی کتنے پیارے کلر سے ہیں اور یہ جمپنگ والا پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سامنے ساری گوڑیا بغیرہ کی رینج گردی ہوئی تھی تو پیاری پیاری گوڑیا دیکھیں تو مجھے بھی اپنا بچپن یاد آگیا تو دیکھیں جی کتنی پیاری چیزیں ہیں اور یقین کریں کہ ایسی چیزیں دیکھیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور بہت ڈیفرنٹ طرح کی ورائٹی آج کل کیا کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی چیزیں جو ایجاد ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت اب ٹائز میں بھی جو ہے نا ورائٹی آگیا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری گوڑیا جو ہے نا اس نے اپنا بیبی اٹھایا ہوئے ساتھ تو یہ ہے کہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں بچوں کو تو شانزے کا دھیان جو ہے وہ سائیکل پہ تھا اور یہ دیکھیں جو شانزے نے سائیکل نکالنے میں کمیاب بھی ہوگی تو یہ شانزے اب اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے چلا رہی ہے سائیکل کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو تھا لڑکوں کا جو اینکار کا سیکشن تھا آپ کو بتا ہے لڑکوں کی موسٹ فیورٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تو کارز ہوتی ہیں تو تو جی بچے جب یہ آتے ہیں اس طرح کی دکانوں پر تو پھر تو ان کا نکلنا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ خوبصورت ورائٹی ہے تو بچے جو ہیں بنا کچھ لے تو یہ تو نمکن سی بات ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں تو بہت ہی خوبصورت ورائٹیز تھی کارز کی بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اور یہ دیکھیں جی پرمٹس پڑے ہوئے تھے بچوں کے اور یہ کارز وغیرہ بھی سب کچھ مطلب بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ کلر ڈیزائنز میں تو یہ ہے کہ آج کل وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جو ہیں نا ورائٹیز کافی آگئے یہ بچوں کا سیکشن تھا چھوٹے بچوں کا بیگ وغیرہ کپڑے گفٹ پیک بنے ہوئے تھے اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں جیسے بچے نیو بورن پیدا ہوتے ہیں بس ابھی تھوڑی دیر تک گھر کی طرف ہم چلتے ہیں ہاں جی تم بھی ہالو فرنٹس کرنا نہیں تو یہ دیکھیں میرے حزبن نائے چاول اور شوایا عربی زبان میں اس کو شوایا بولتے ہیں اور یہ ایسے گرل پہ ہے جیسے ریڈی کیا جاتا ہے پاکسان میں اس کو سجی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ چکلی شاند ہے شاند ہے یہ دیکھو تمہاری بنا کریں اور یہ کھانا اور یہ بوٹی چاول اور یہ نیرنہ آپ سنائے کیسے سردی بہت ہو گیا دوارہ آپ چاول لے آئیں یہ دیکھیں یہ جی روٹی ہے تندور کی اور یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جی جی تمہارٹر کی چٹنی ہاں جی ہاں جی یہ سے ہلا فرنٹس کرنا دوسرے فرنٹس ہاں جی ہاں جی شاندت آپ کی یہ کہتی ہے کہ مجھے بولنے دے نہیں رہی اور یہ ہماری جی کل والی ہے چھٹ یہ دیکھ لیں آپ یہ گلش ہلا ذرا صحیح ساف کرتی ہے جی بیٹا اور یہ ہماری چٹنی اور یہ سادہ دیں تو ابھی ہم کھانا کھانے لگیں اور یہ شامت آکھیں اے شاندے نہیں بیٹا بہن ہے نا شاندے صوری بولو صوری بولو بی بی آپ ہی ہے نا شاندے کو غصہ آگئے بہت زیادہ شاندے کو غصہ اس لیے بھی ہے کہتے ہیں میری ویڈیو نہیں بنا رہی ہیں آپ کھانے کی ویڈیو بنا رہی ہیں یہ دیکھیں جی تو چلے جی ہاں شاندے تمہاری ویڈیو بناؤں گی آج چلے ہاں جی دیکھیں جی ہلیں خانا ہلیں خانا اور یہ چوال بوٹی اور یہ بوٹی بوٹی چوال اور یہ بوٹی اور یہ دیس ہے اور یہ دیس ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے دوبارہ اس کو تڑکا لگایا آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی جب تک اس میں نمک مسال آنا اور تو مزے نہیں آتا تو یہاں پہ یہ دی ان کے آشفائے وہاں پہ چھوار یہ اوپر سے دروس ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ نہ صرف وائٹ ہی ہوتا ہے میں نے اب اس کو دوبارہ فرائی کر کے توڑا فرائی کیا یہ دیکھ رہے ہیں لیمن ڈالا پھر یہ چاٹ مسالہ ڈالا میں نے کہا ذرا سائی کرسی تیسٹی کر کے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو باگی بچے دکھاتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ